صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ اعوذ باللہ و شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو تو میرے سلامی پہن براہ ہو بسم اللہ شریف یہ بارہ ہزار دفعہ دسی ہے پوری پاور اللہ جیلا وظیفہ تو فی ادسو اسی ہو کرنا چاہنے میرے دوستو یہاں تبراہ طریقہ دستا لگا ہے بسم اللہ بارہ ہزار دستا پڑھنا ہے اے بزرگاں نے دینتا تجربہ شودا عمل ہے بے شمار بزرگاں نے عمل کیتا ہے دنیا دا ہر کامے دے ویٹیو خنداج دا دنیا دے کوئی مشکل لالو کوئی پریشانی لالو او تانو اس طریقے پڑھو گے جس ساتھ او طریقہ دساں گا انشاءاللہ تانو چاہے تو ہر پریشانی ہر مشکل دور ہوئے گی میں تانو کہنا مشکل دور ہوئے گی بسم اللہ شریف نہ نہیں ہوتی میں کہنا بسم اللہ شریف نہ ڈاڈاڈا ہر کام ہوگے گا ڈاڈاڈاڈا اور جس ساتھ او طریقہ دا ہم دستاں اے طریقے پڑھنا ہے دوستو پہلے میرے دوستو تانو میں دستاں اس ویڈیو نو لائیو کرو شیئر بھی کرو سبسکراب بھی کرو میرے پیارے بچوں ویڈیو نو سبسکراب بھی کرو لائیو کرو شیئر بھی کرو دیکھو اصطوا بار تانوہ اکمہ د دن پر دن پر دن اس ویڈیو میرے دوستو ہوتے ہیں بسم اللہ شریف تسی ایسا آمنا پڑھنے ہی ہے ایک ٹیم کرنا تسی کر لو اشادہ بات رکھ لو اشادہ بات نہیں رکھ ساتھ دے صبح نوہے لیکن ٹیم رکھو آج کل صبح نوہے تسی شروع کرنا ہے پہلے بات وضو ہو اچھی طرح وضو کر لو وضو کر کے دو نفل نماز اس طرح پڑھنا دوسری اسی پڑھنے بارہ نفل بارہ نفل پڑھنے ہیں اور بارہ زیادہ دفعہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ نال پڑھنا ہے جنا ترم طریقہ دراصلہ ایس طریقہ ان اسی پڑھنے ہیں پھر تسی انشاءاللہ تم دیکھو ٹوارٹی مشکل ٹارٹی دور خوندی جیڑے کام نہیں دیکھو دنیا دیکھو دنیا دا کام وہ کام ڈڈڈہ ہوئے گا میں نے کہنا ہے وہ کام ڈڈڈہ ضرور ہوئے گا دنیا دا کام ڈڈڈہ جس طریقہ میں نے کہنا ہے کرو کر کے دیکھو گونا اور تم آگے دیکھو کالی گلی باتی نہیں کرو گا اس نے کارو پتہ لگے واقعی بابا عبد صحیح کیاڈ لیا ہے اور جنہیں جنہیں کیتا ہے باگو باگ ہو گئے خوشیاں انہوں نے منائی انہوں نے اللہ تعالیٰ نصیب کر دیتی ہیں لوگ میرے دوستو جنہیں کوئی ٹائے میں گیا ہے اشاد آباد تھا وہ اشاد آباد پڑھ لے جنہیں کوئی اشاد آباد نہیں پڑھ سکتا وہ صبح نو وجہ شروع کرے انشاءاللہ پڑھ رانا پڑھ لے گا سب تو پہلے تو اسی کرنا ہے دو نفل نماز استغارہ پڑھنے اشاد آباد بیٹھے رہو جگہ دے دو ہزار دفعہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے دو نفل نماز استغارہ پڑھنے پہلے اس تو بار دو آباد بسم اللہ پڑھنے گی پہلی ایک دو رکتہ ہوئی ہیں تو دو آباد بسم اللہ ہوئی اس سرے تو تفسی نکت کو شروع کرنی ہے پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں ہیں پھر تھی دو نفل نماز پڑھنے گی اس پر فید تھی دو آباد بسم اللہ شریف پڑھنے گی ایسا تسی یعنی کہ بارہ نفل پڑھنے نے اور بارہ دفل پڑھنے بسم اللہ خریدے ہر دو نفلات بعد تسی بسم اللہ شریف دو ہزار دفل پڑھنے گی اور تسی ست دن تسی لگاتار کرلو دنیا دی مشکل دنیا دا کام جیسا تاڑا دل کرتا ہے اللہ کو اپنی فرمیش پوری کرانا سوچی کرو گئی انشاءاللہ تعالی چاہے ساڑی فرمیش پوری ہوئے گی ساڑی تمانا پوری ہوئے گی ساڑی دل دی خواہش پوری ہوئے گی تانمید آسرے ہیں دوستو گالے اس رہی ہیں جیسا کرو گئے فیتہ نویلہ پتہ لگنے بابا آبت کی کیا ہے جنہوں کوئی پریشانی ہے یہ تو سکھانے بابا کہ پاور کن قریقہ دسو بسم اللہ شریف دا دوستو ایسا تو بڑا پاور کن کوئی وظیفہ نہیں جائے گا ایس تو میں کوئی طریقہ بھی کوئی زبردسنی جائے گا ایسا آخری طریقہ ہے جیسے نال سارے بزرگ پڑھ دیا ہے اینہ اور میری جو میری ماں پہن پڑھنا چاہتا ہے جو میرا پراہ پڑھنا چاہتا ہے جو میرا بچہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے انہوں جادتا ہے کہ انہوں جادتا ہے کہ نال پڑھنے داستا بے فکر ہو کہ کوئی خوف نیجی ہے گا اینہ چھے کوئی خوف نیجی کھانا یہ دے بڑے اچھے موقعات نے بڑے پیارنا ٹوڑا کام کر رہے گے بڑے اچھے بزرگان دی شکل جی نظر ہم دینے تو کامی ٹوڑا ہے وقت چھوٹکی جنال کام ہوندہ ہے کام ہون تجھو ساتھ دن کرو جس طرح مدان طریقہ جیسے ہے یعنی کہ تسی بارہ نفل پڑھنے نہیں تے بارہ زیادہ دفعہ بسم اللہ پڑھنے گے پڑھنے ہیں ہر دو نفلات wannباد دوزار دفعہ بسم اللہ شریف پڑھنے ہیں پھر دو نفل پڑنے ہیں پھر دوزار دفعہ بسم اللہ پڑھنے ہیں اس طرح تسی بارہ نفل ہو جانا لیں گے تے بارہ ہزار دفعہ پڑھنے ہیں ساتھ دن انتقل کرو اُس طور پر تسی بسم اللہ شریف ایئے طریقے نا تسی پڑھنے گے سویں تعانو کے دیکھو خوش reap اللہ تعالیٰ لنصیب کرے گا تس بھی بسم اللہ شریف باردار پوری پاور نال جنہوں عمل کرنے گا وہ طریقہ دسگی میں اور ہر بچہ گھڑا جوان میری ماں پہنے ہر کر سکتے ہیں طریقہ ہی رکھو اشارت و بادرہ کھڑو کھلا ٹیم ہوتا ہے صبح بھی نماز پڑھو تو بات سوڑا آرام کر لو اس صبح نوکوے اٹھے گے پھر اس طریقہ نفل پڑھو اس طریقہ پڑھو اس طریقہ اللہ کے دعا کرو اور اس طریقہ دروش شریف دور پڑھنا جی دعا کر لگا دروش شریف میں کہنا تو دعا کر لگا جدو ہی دعا کر لگا ایک چیزیں تینہ دور کرے کرو ایک پڑھے کرو تین دفعہ لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من از والمین لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من از والمین لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من از والمین یا ہیو یا قیم یا ہیو یا قیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و بارک و صلی اللہ دوستو تین دفعہ حد قریمہ سات دفعہ یاہیو یا قریم اور دروشی تین دفعہ پڑھو نا پڑھ کے دعا کرو میرے بزرگ کرنے ہوں جی نہیں تاٹو تو آٹی دعا قبول نہیں ایک کر کے پڑھ کے دعا کرو تو آٹی کو سوار دعا قبول اللہ تعالی کرتا ہے اسم عظم ہیں اسم عظم ہیں دعا کرو اسم عظمانا تو تو آٹی دعا اسوار قبول ہیں بسم اللہ شریف بڑی وڈا اب اسم عظم ہے گئتا ہوں دعا سات دوستو دروشی پڑھنا جائے آخرتے جنہ پرسو کو دروشی پڑھو صرف سات دنی میرے کیانتر سکار کے دہلو وہ صبح انشاء اللہ تجھ آف منگا رہے گنا بابا جو آکتی ساتھا فرانہ کامڑی آدھا ساتھا کامی آمیت تائیپ ہاتھو ہے کامجنو کاندھا دوستو میں دعا ساتا ہے ان تسی اس ویلیو سسکرابی کرو لائیو کرو شیئر بھی کرو تو پھر اسلام علیکم